تو ایک ہندو مسلمان ہوا نا اس سے پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوا اس نے کہا میں نے سوچا کہ جب اتنے سارے بھگوان ہیں تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو اور سی ہم نے کہا ایسے اسلام نہیں ہوتا بھائی ہمارے مذہب نے دوسرے کی آزادی میں ٹانگ اڑھانے کا تو ہمیں حکم نہیں دیا کہ کوئی مندر جا رہا ہے تو کھسیٹو اس کو مسجد کی طرف یہ تو ہمیں نہیں کہا چرچ میں عیسی بن مریم کو پکارا جاتا ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پکار کے قائل نہیں ہیں ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے مندر میں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو سامنے جھکا جاتا ہے ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو معبود نہیں سمجھتے میں تھائی لائنڈ میں میں نے ایک پورا مندر ان کے ہول سیل مارکیٹ دیکھی بتوں کی بھگوانوں کی حیران ہو گیا کہ یار اس مارکیٹ کو دیکھ کے بھی کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ ان سے تم مانگتے ہو وہ بڑے ایک بت ہے ایک چھوٹا ہو ہول سیل مارکیٹ تھی مام مناسب ریٹ پہ آپ خرید کے پچاس روپے مہنگا کر کے بیش دیں ارے بھائی تمہارا جو بھگوان ہے وہ ایک طرف تم اس کو حاجت روا بھی مانتے ہو دوسری طرف تم ہول سیل کے ریٹ علاق ہے ریٹیل پہ پانچ بھگوان کے ساتھ ایک فری ہے بھائی تو ایک ہندو مسلمان ہوا نا اس سے پوچھا کہ آپ کیسے کیوں مسلمان ہو اس نے کہا میں نے سوچا کہ جب اتنے سارے بھگوان ہیں تو اللہ اور محمد صلی اللہ ہیں کہ بھائی ہم آ جاتے ہیں اور تو تم لوگ کیوں نہیں آتے ہیں تو بھائی آپ کے مذہب نے آپ کو اجازت دی ہے ہمارے مذہب نے اجازت نہیں ہمارے مذہب نے دوسرے کی آزادی میں ٹانگ آرانے کا تو ہمیں حکم نہیں دیا کہ کوئی مندر جا رہا ہے تو کھسیٹو اس کو مذہب کی طرف یہ تو ہمیں نہیں کہا کتنا اسلام براؤڈ مائنڈ مذہب ہے دیکھو عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی اور اس کو آپ چر جانے سے روک نہیں سکتے کیونکہ اس کا مذہب ہے وہ جائے گی لیکن آپ یہ کہو گے بھائی ہمارے مذہب میں allow نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ عبادت کے لیے چر جاؤں allow نہیں اسلام ایک ممتاز مذہب ہے اس کی تعلیمات ہیں اس نے کہا یہ غلط ہے چرچ میں عیسی ابن مریم کو پکارا جاتا ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پکار کے قائل نہیں ہیں نظریہ ہے ایک سوچ ہے مندر میں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو سامنے جھکا جاتا ہے ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو معبود نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو عزت دی جائے یہ اس قابل نہیں ہے میں تھائی لائن میں میں نے ایک پورا مندر ان کے ہول سیل مارکیٹ دیکھی بتوں کی بھگوانوں کی حیران ہو گیا کہ یار اس مارکیٹ کو دیکھ کے بھی کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ ان سے تم مانگتے ہو وہ بڑے ایک بت ہے ایک چھوٹا ہول سیل مارکیٹ تھی ماں مناسب ریٹ پہ آپ خرید کے پچاس روپے مہنگا کر کے بیش دیں ہے بھائی یہ تو ایسے ہی ہوگی اببہ آپ نے گروی رکھوا دیا کہیں دکان پہ ٹھیک ہے اور قرضہ لے لیا یا اس سے براشن ڈلوا لیا اببہ کی اس سے بڑی توہین کوئی ہوگی ارے بھائی دکان والا آپ کو سودا نہیں دے رہا تھا تو آپ نے اپنے اببہ لاکے گروی رکھوا دیئے اببہ کو جب گروی رکھوانا اببہ کی توہین ہے تو اببہ کو بیچنا کتنی بڑی توہین ہوگی تو تمہارا جو بھائی خدا کی ویلیو تو اببہ سے زیادہ ہوتی ہے نا ارے بھائی تمہارا جو بھگوان ہے وہ ایک طرف تم اس کو حاجت روا بھی مانتے ہو دوسری طرف تم ہول سیل کے ریٹ علاقے ہیں ریٹیل پہ پانچ بھگوان کے ساتھ ایک فری ہے بھائی تو ٹھیک ہے ہم کسی کے نظریات کو ہم زبردستی اپنا اندر رہی ہے مسلط نہیں کریں گے لیکن ہم عبادت کے لیے مندر جانے کے قائل ہاں ویسی ویزٹ کے لیے جائیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو ہم اس کے قائل نہیں ہے بھائی کیوں ہم ہمارے ذہن اس کو قبول نہیں کرتا ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور خدا کی قسم میں ہندو سے کہتا ہوں دیکھو تاثب چھوڑ دو ایک اللہ کو مان کے دیکھو مزا نہ آئے تو پیسے واپس بڑا مزا ایک اللہ کو کیونکہ آپ کو پتا ہے یہی سب کچھ کر سکتا ہے خدا کی قسم ایک اللہ کو ماننے کا جو بہت بڑا فائدہ ہے اگر آپ سے کبھی اس اللہ کی نافرمانی ہو تو معافی مانگنے کا بھی اللہ نے اس میں مزا رکھا ہے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ٹینشن ہی ہے نا کہ پھر اس کی ساری باتیں ماننی پڑیں گے بڑی چوڑے میں آ جائیں گے بھائی یہ مسئلہ ہوتا ہے نا بھائی اسلام کو فالو کرنے میں غیر مسلم کو سب سے بڑی ٹینشن ہی ہوتی ہے کہ اسلام کو فالو کرو تو اتنے سارے حکمات ہیں اس میں تو بھائی بھائی اس میں تو یہ بھی ہے اس میں تو یہ بھی ہے ٹھیک ہے بھائی اسلام میں بہت سارے حکمات ہیں لیکن اگر انہ حکام کو آپ نے توڑ دیا تو معافی کا آپشن بھی اسلام نے دیا ہے اور وہ کس سے مانگنی ہے معافی وہ کسی مخلوق سے نہیں وہ اسی اللہ سے جس کو جس کی نافرمانی کر کے آپ نے اس کو ناراض کی ہے اسی کے سامنے سر چھکا ہو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے توحید عقیدہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے کس کو دیئے اہل اسلام کو دیئے یہ اہل اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاؤ متشاکسون ورجلا سلم اللی رجل حل یستبیانی مسالہ کیا خوبصورت مثال ہے فرمایا بتاؤ ایک آدمی کا ایک آقا ہو ایک آدمی کے سینکڑو آقا ہیں اس کو بھی خوش کرے گا ایک غلام ہے جس کے کئی بھگوان ہیں کئی آقا ہیں اس کو پتا ہے اس آقا کو بھی خوش کرنا ہے اس کو بھی خوش کرنا ہے اور وہ متشاکسون آپ اس میں پھڑے باز بھی ہیں پھڑے باز بھی ہیں اس کو خوش کروگے تو وہ کیا ہو رہے ہیں ناراض اس کو خوش کروگے تو وہ ناراض اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ سکون میں ہے جس کا صرف ایک ایک مولا ہو ایک آقا ہو ایک آقا ہو کون سکون میں ہوگا میں پتا ہے ہمارا اصل صرف اللہ ہے باقی دنیا گئی کہاں تیل لینے ایک ٹریک پہ چلتا ہے انسان لوگوں نے کسی نے اچھا اس میں صرف حقیقی توحید بھی ہے اور ریاکاری سے بھی انسان کی جان چھوٹتی ہے اور معاشرے اور تہذیبوں کا جو غلام بنتا ہے اس غلامی سے بھی اللہ آپ کو نکال لیتے ہیں اللہ کو ماننے میں صرف بتوں کی غلامی سے نہیں نکلتا انسان مخلوق کی غلامی سے بھی نکل جاتا ہے آپ کوئی کام کرنا چاہو معاشر آپ کو نہیں کرنے دے گا آپ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے دنیا گئی بھولو بھائی آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے مثال تو آپ سمجھے گئے ہوں کہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیا خیال ہے کوئی بھی کام کرنا چاہو اپنا حق لینا چاہو وراثت میں خواتین کے فون آتے ہیں میرے وراثت پچاس لاکھ بنتی ہے میرے بھائی نے کیا کیا ہوئے ساری وراثت میں قبضہ کیا ہوئے میری وراثت نہیں دے رہا اب میں مانگو تو مجھے شرم آتی ہے میں نے کہا شرم آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں بہن کا حصہ بتا دیا جب اللہ نے بتا دیا تو یہ گوڈ گفٹڈ ہے نا بھئی اللہ تمہیں کوئی تحفہ دے رہا ہے تو شرم تو اس کو آنی چاہیے جو کمبغت تمہاری وراثت دبا کے بیٹھا ہوا ہے اب یہ چیز عورت میں کانفیڈنس پیدا کر دے گی اگر اس کو قرآن کا علم ہوگا وہ کہے گی میرا بھائی کتنا نیک ہو کتنا اچھا ہو جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو کسی کا باپ بھی بولو بھائی اپنا حق دینے میں بھی لینے میں بھی کانفیڈنس اور حق دینے میں بھی انسان مطمئن کیونکہ دینے میں بھی بعض دفعہ انسان کنفیوز ہوتا ہے پتہ نہیں ہے اس کا حصہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا کسی بھائی نے بہن پہ بہت خرچ کیا ساری زندگی اب اس کو یہ ڈر لگتا ہے یعنی ایک خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس کا حصہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا میں نے تو ساری زندگی خرچ کیا میں خامخواہ میں اس پر احسان کر گئے پچاس لاکھ اس کے حوالے کر دوں جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کا حصہ دیا ہے مجھے دینا پڑے گا تو اس کے لئے فیصلہ کرنا اگر وہ مسلمان ہیں تو فیصلہ کرنا کیا ہو جائے گا حسان بھر ٹھیک ہے ورنہ لوگ ساری زندگی کنفیوز ہی رہتے ہیں جو موٹیویشنل سپیکر ہیں نا ان کی ضرورت غیر مسلموں کو ہے مسلمانوں کو نہیں ہے مسلمان کو تو اللہ نے بتا دیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے بس that's all ختم مسلمان کو سکون کے لئے تقدیر کا عقیدہ بولو بھئی کافی ہے رفیت الاقلام وجفت الصوف فرمایا تقدیر میں اللہ نے جو لکھنا تھا لکھ دیا اور قلم کی سیاہی خوشک ہو گئی ہے اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی جو غم تمہاری قسمت میں آنا ہے وہ آ کر رہے گا جو خوشی تمہاری قسمت میں آنی ہے وہ آ کر رہے گی کسی میں دم نہیں ہے کہ جو آنے والی خوشی ہے اس کو ٹال دے یا آنے والے غم کو دور کر دے لہذا قرآن نے کہا لکی لا تأسو على ما فاتکم ولا تفرہ بما آتاکم جب خوشی ملا کرے تو خوش ہوا کرو مگر اترایا مت کرو کیونکہ یہ اللہ نے لکھی ہوئی تھی اور جب غم آیا کرے تو مایوسی مایوس مت ہوا کرو کیونکہ جو چیز ہونی ہی تھی اس پہ غم کرنا بے وقفی ہو تو ہو کے رہنا تھا وہ یہ آپشن غیر مسلم کے پاس بولو نا یار نہیں ہے یہ ان کے پاس نہیں ہے اس لئے سکون میں ہی نہیں ہے مصنوعی طریقے سے وہ خوش رہنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تو ایک اللہ کو ماننے سے انسان میں کیا پیدا ہوتا ہے کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے یار یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہاں ہاں